اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے یہ جو کرونا وائرس ہے نا جسے آج ساری دنیا ڈر رہی ہے گھبرا رہی ہے اب حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کرونا وائرس اب مجھے پسند آنے لگا ہے اس کی بہت ساری وجہ ہے بہت سارے ریزن ہیں آپ بھی وہ سب ریزن سنے گے نا تو آپ کو بھی یہ کرونا وائرس پسند آنے لگے گا یہ بہت اماندار ہے اتنا اماندار ہے اتنا اماندار ہے کہ امانداری کے ساتھ وہ حکومت کو انفارم کر دیتا ہے کہ میں کس دن باہر کھلا گھومنے والا ہوں باقیدہ جا کر حکومت کو آگاہ کر دیتا ہے کہ دیکھئے میں پانچ دن گھر میں رہوں گا لیکن سیڈے ڈے اور سنڈے یہ میرے ہیں میں باہر گھومنے والا ہوں باقی تم دیکھ لو اور اس وائرس کو نائٹ لائف بہت پسند ہے رات آٹھ بجے سے صبح آٹھ بجے تک یہ گھومنے نکلتا ہے سہر سپاٹے کے لیے نکلتا ہے کہیں کہیں ایک دو گھنٹے اوپر نیچے بھی کر دیتا ہے یہ دوستی نبھانے والا بہت دلدار وائرس ہے اب دیکھئے نا کوئی بھی انسان کسی بھی جگہ کسی بھی وجہ سے اور کسی بھی بیماری سے مر جائے یہ اتنا دوستی نبھانے والا دلدار وائرس ہے کہ یہ ان سب کا الزام اپنے سر لے لیتا ہے کہتا ہے کہ میں نہیں ان سب کو مارا ہے میں ہی اس کی وجہ ہوں یہ اتنے لچیلے سوبھاؤ کا ہے کہ سابون سے دھونے پر ہی دھل جاتا ہے فوراں اپنی جان قربان کر دیتا ہے اور شرمیلہ تو اتنا ہے اتنا شرمیلہ ہے کہ پوری عمر جسم میں کہیں نہ کہیں چھپا ہوا رہے گا کبھی کوئی تکلیف نہیں دے گا جب تک کہ ٹیس نہ ہو جائے اگر ٹیس ہو گیا تو پھر بول نہیں سکتے وہ ناراض ہو جاتا ہے ہاں اور وعدے کا اتنا پکا ہے اتنا پکا ہے کہ پچاس لوگ جب تک ایک جگہ کسی شادی میں کسی پروگرام میں ہو جائے تو وہ ناراض نہیں ہوتا کسی کا کچھ برا نہیں کرے گا لیکن جیسی یہ اکاون ہو جائیں گے وہ کوراں مچا دیتا ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے اور یہ پریمی سوبھاؤ کا بھی بہت ہے یعنی بہت پیارا ہے اپنی دل کی ساری باتیں اپنے سارے اگلے پلان اپنے خاص دوست ڈبلیو ایچو کو ہی بتاتا ہے کہ میں کب کیا کرنے والا ہوں میرا اگلا ٹارگٹ کیا ہے میرا پلان کیا ہے اتنا صبر والا ہے اتنا صبر والا ہے کہ کئی گھنٹوں تک وہ دکانوں کے باہر صبح سے لے کر رات نو بجے تک انتظار کرتا رہتا ہے کھڑا رہتا ہے کسی کو کچھ نہیں بولتا اور کسی کا کچھ برا نہیں کرتا ہاں لیکن رات نو بجے سے ایک منٹ بھی اوپر ہو جائے تو پھر اس کا غصہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے وہ دکاندار پر بھی اور گراغ پر بھی حملہ کر دیتا ہے بھائی صبر کرنے کی بھی حد ہوتی ہے کوئی اتنا صبر کر سکتا ہے کیا اور شیر جیسی مہان شکار کرنے کی عادتیں ہیں اس کرونا وائرس کی ٹو ویلر پر ہمیشہ پیچھے بیٹھنے والے پر ہی حملہ کرتا ہے جو ڈبل سید بیٹھتا ہے نا پیچھے صرف اسی پر حملہ کرتا ہے گاڑی چلانے والے ڈرائیور کو کچھ نہیں بولتا اتنا ایماندار ہے بھائی شرابیوں سے تو اسے اتنا پیار ہے اتنا پیار ہے کہ یہ شراب اور الکوہل کی خوشبو سون کر ہی مدھوش ہو جاتا ہے جھومنے لگتا ہے اور اپنی ساری طاقت کھو دیتا ہے شرابیوں کو کچھ نہیں کرتا اتنا شراب سے اس کو پیار ہے شرابیوں سے اتنا پریم ہے اس کو اگر آپ پاس لے کر کہیں بھی جا سکتے ہیں کہیں بھی کسی بھی شہر میں اور کسی بھی صوبے میں آپ جا سکتے ہیں وہ پاس دیکھ کر آپ پر حملہ نہیں کرتا لیکن بغیر پاس کے آپ کہیں چلے جائے تو فوراں آپ پر وہ حملہ کر دیتا ہے اتنا ایماندار اور اتنا سبر والا اور اتنا دوستی والا وائرس ہے کیسے پسند نہیں آئے گا مجھے تو بہت پسند آیا شاید اتنا سننے کے بعد آپ کو بھی پسند آ جائے ہے نا ہم دعا کرتے ہیں کہ اگر یہ کرونا وائرس سچ میں ایک بیماری ہے تو اللہ تعالی ہماری اور پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے اور اس وائرس کے آڑ میں جو ڈھونگ ہو رہے ہیں اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے میرے لیے پوری انسانیت کے لیے اور پوری امت کے لیے خیر کے دعا کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ